بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا بلانگ شروع کرتے ہیں ابھی جی میں جا رہا ہوں ساتھ والے گوہ میں بھگیاری موزم بھائی کی دکان پر میرے خیال میں ٹرائپورٹ جوہ وہ آ چکی ہے ساتھ وہ بھی لے لیں گے اور دوسرا کام جوہا وہ گوشت چکن لینا ہے گھر کے لیے آج تو وہ بھی ساتھ لینے چلتے ہیں ابھی بائک جوہا وہ تھنڈی ہو گئی ہے دوسرا کام جوہا جوہا ساتھ اسلام علیکم جناب کیا آلے ہاں جی سار ٹرائی بوٹ آگئی ہے دخاؤ سار منی ٹرائی بوٹ آنے ہاں منی ٹرائی بوٹ یہ ٹرائی بوٹ ہماری آ چکی ہے یہ ہی سار سار ہنسو سار Yok مجد Greater ہاں ہاں ٹرائی گو پی ہاں 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 ٹرائی گو پی ہمارا آ چکا ہے اور انشاءاللہ آنکریم ہم موبائل بھی چینج کر لیں گے انشاءاللہ نیو موبائل وہ بھی لے لیں گے آپ کی باؤں سے گھر والوں نے پکانا بھی ہے گھر پہنچ گے ہیں ابھی جا رہے ہیں چارہ لینے کے لیے میں چارہ لینے کے لیے میں رضا اللہ ہم بھی چارہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ آگے تایا جان اور تفقر بھی چارہ لینے کے لیے جا رہے ہیں دیکھو ٹرائی پوٹا اب مینی ٹرائی پوٹ چرکھا چنگی ہے زبردست ہے یار پڑ کے ویہ یار ہوں انتہ تو آپ ماننا کو پروٹوکوڈ یے زبردست ہے یار ابھی اس طرح اس طرح کریں گے نام اکیلے بھی ویڈیا بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ہوں گھر میں سب برطن جو وہ اتار کے دھوئے ہیں دھو کے رکھتی ہوئے ہیں آج سنڈے ہے اور سسٹر کو جو چھٹی تھی اس نے جو سب برطن جو دھو دی ہیں ابھی کپڑے بھی جو ہیں وہ دھے جا رہے ہیں سمجھ لیں کہ سب گھر جو ہے وہ صفائی کی جا رہی ہے تو ابھی جی بالوں کی کٹنگ کروالی ہے اور آ کے میں نہا کے کپڑے چینج کر کے اور ابھی لیٹا ہوں ادھر تو امی جان اور ابو جان جو وہ چلے گئے ہیں رشتہ داروں کے پاس رشتہ داروں میں کسی کی جوا وہ فوت کی فوت ہو گیا کوئی تو ادھر چلے گئے ہیں جنازے پہ تو میں اگر اکیلہ ہی ہوں تو مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آپ نے گھان میں رہنا ہے اور جانوروں کا جو ہاں وہ دھیان رکھ رہے ہیں جانوری درباندے ہم نے ان کو چارہ وغیرہ ڈالتے رہنا ہے تو ایک اور بات میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہوا ہے وہ اندرہ سامی اللہ بیمار ہو چکا ہے کیا ہوا ہے بہار چڑھے تھا ابھی بخار ہو گیا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو گھر میں جو اور وہ بائک نہیں تھی بائک جو اببي جان لے گئے ہوا ہیں تو اس لیے بائک نہیں اگر ögی آئیں گے تو پھر انچاللہ چیک کرو آپ جو آئیں گے ڈاکٹر جو اور وہ گھون کا کہیئی گھون میں اگر شہاں ہے لیٹ آئے امی جان تو تو پھر گھون میں ہی چیک کروالیں گے ان کو تو ورنہ نہیں تو ادھر لے جائیں گے مرخد من جب طا間 آنا ہے وہ شام کو ڈاکٹر جو وہ گوہ ہی آ جاتا ہے تو ادھر ہی انشاءاللہ چک کروا لیں گے کل بھی چک کروایا تھا لیکن کالوس نے بتایا کہ اس کو ڈھرپ لگے گی تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی جانور جو وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لائے گا لڑکا لیکن ابھی جانور جو بتا کے گئی تھی کہ آپ نے جو وہ چوکھر بھی ڈال ہے ان کے آگے جب یہ کھڑے ہو جائیں کہ چارہ کھا کے پھر نہیں کھاتے تو پھر اکثر ہم جو وہ چوکھر جو وہ ڈالتے ہیں مثلا کہ آٹا وغیرہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں پھر اس سے جو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے چوکھر ڈالتے ہیں ان کے آگے تو یہ چوکھر ہم ادھر دیکھ جائے ہیں یہ چوکھر ہمیں ادھر رکھتا ہے اور ادھر سے بھار کے جو وہ ڈالتے ہیں ان کے آگے تاکہ چارہ جو وہ پھر پھر کی کھانا ہے یہ جی نہیں جا کہ چوکھر ڈالتے ہیں چوکھر تاکہ اچھے سے جو وہ چارہ کھا لیں ادھر دیکھو اس کی طرف کیا چاہیے اوہ یہ ایسے نہیں کھاتے چارہ کھاؤ پہلے ان کی آگے جو ہوں دیکھتے ہیں ابھی چوکھر ڈال دی ہے ان کے آگے بھی ڈالنا چاہ رہا اس کے آگے بھی ڈالنا چاہ رہا وہ بھی ڈال لیتے ہیں یہ ابھی بوکھے ہیں اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ہارا جو وہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ اس کے آگے ڈال لیتے ہیں کھانے کھائیں کھائیں یہ بلکہ ان دونوں کے آگے ڈالتے ہیں یہ ان دونوں کے آگے چلیں جب کھائیں حرام سے یہ بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں شتان ہو گئے ہیں ابھی بکری کے آگے بھی ڈالیں گے تھوڑے یہ بھی سوٹا ادھر سے بھی تھوڑے سے ڈالیں یہ ہے چل بس ابھی یہ بکری کے آگے راکھتے تھے یہ اچھے سے کھا لیں یہ لیں ابھی جی شام ہو گئی ہے تو دون بھی نکالنا ہے دھینس کا ابھی ٹائم ہو چکا ہے ابھی جان آئیں گے تو پھر نکالیں گے انشاءاللہ مجھے جو وہ سیکھوں گا میں ابھی دون نکالنا کیونکہ امی جان کہیں بھی گئے ہوں گے تو مہنگار میں میں آؤں گا تو پھر میں جو اور دودھ ہوں وہ لے لوں گا دھینسوں سے ایسے ابھی بیمار تھا ابھی ٹھیک ہے ابھی نہیں ٹھیک ابھی شام کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے اس کو بھی سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگا ابھی شام بالکل ہو چکی ہے اور یہ درجی خیت ہمارے ہرے بڑے ماشاءاللہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے یہ اور یہ ہمارا گاؤں ساتھ یہ جو چار پئی ہے یہ پچھلے سال کی جو وہ پڑھی ہوئی ہے تو ابھی تک ادھر ہی ہے دھوپ بارش سب کچھ جو ہے وہ اس کو پڑھتا رہتا ہے خیر کوئی نہیں ابھی پھر سے گرمی ہے جو وہ آنے والی ہیں بلکہ آ چکی ہیں ابھی روزانہ کی دھوپ جو ہے وہ بہت کہہ لے کہ چپتی اب اتنی زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے ایک اور بات آپ کو بتانے تھی یہ دیکھیں ادھر بھی کٹ لگایا اور ادھر بھی مجھے یہ شوق نہیں ہے بس زین بھائی اور میں کٹنگ کرانے کے لئے گئے تھے تو زین بھائی نے زبردستی یہ کٹ لگوا دیئے ہیں کہ سکلین بھائی لگائیں لگائیں اور جو بال کٹ رہا تھا اس نے بھی دیکھا نہیں بس ایسے لگا دیئے بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ آپ نے کٹ لگا دیئے اس دن جب اس نے ایسے کینچی جو ہے وہ پھیڑ دینا پھر میں نے دیکھ لیا میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کٹ کر دیا وہ ایسے شوقل میں لگے ہوئے تھے لیکن زین بھائی نے کہا ہوتا ہے اس کے کٹ ضرور لگانا ہے تو اس نے ایسے کر کے کینچی لگا دی اور اس کو پھر وہ کہتا ہے کہ ایسے بھی لگاؤ کٹ ایسے ایسے اس نے بھی لگا دیئے ایسے بات میں غصہ مجھے بہت آیا لیکن کیا کر سکتے تھے لیکن کٹ لگ گیا ابھی تو کہنے میں کہہ رہے تھے کہ اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا لیکن مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو جب گرمیاں ہوں گی تو چھت کے اوپر بھی ہماری چار پائیں ہوں گی اس طرف چار پائیں ہوں گی ادھر لگا کہ ہم رات کو چھت کے اوپر سوتے ہیں اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ملتی ہے بہت سکون دیتی ہے خیر اس چھت کے اوپر ہم پنکھا بھی لگا لیتے ہیں ورنہ مچھر تو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا گھر جو باہر باہر ہے تو مچھر بہت زیادہ کارتا ہے تو اس لیے پھر ہم رات کو پنکھا بھی لگا لیتے ہیں ویسے تو ہم نے مچھر دانی جو ہوں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں سب کچھ ایسے تو مچھر بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ویسے مچھر دانی بھی رکھی ہوئی تو اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے مچھر اس کے اندر گس کے پھر کارتا ہے تو پھر اس لیے ہم پنکھا بھی جو وہ ساتھ چلا لیتے ہیں خیر آج کا بلاغ یہیں پہ غتم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئی کام کو لازمی پلس کریں تاکہ لیتیس ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کو جلدہ جلد میسے گئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے زیادت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دھوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ابی جی ابی جی ابو جان لوگ جو آ چکے ہیں تو سمیلہ کو لے کے جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس ابو جان نے کہا کہ آپ اسی وقت چیک کروا گیا ہیں وہ ساتھ والے گوہوں میں